جیسوس لیوز ٹی وی کے سارے درشکوں کو ہمارے کارکرم جیون کی روٹی کے اس شرنکلہ میں پربو ییشو مسیح کے پویتر نام میں ہم آپ کو سواگت کرتے ہیں ہم آشا رکھتے ہیں جیسے ہم آپ کے گھروں پر ہر بار آتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اور پرارتنا کرتے ہیں آپ کا جیون بدل جائے گا ییشو مسیح نے کہا میں جیون کی روٹی ہوں اور جو کوئی مجھے کھائے اور اس روٹی کو کھائے وہ مجھ سے جیوت ہوتا ہے اور جو میرے اس لہو کو پیئے اس کے دوارہ جیون ملتا ہے میری پرارتنا ہے کہ اس کڑی کے دوارہ آپ جیون پائیں کلام کہتی ہے کہ منش کےول روٹی سے نہیں ورن پرمیشور کے کلام سے جیوت ہوتا ہے ہم ربو یشو مسیح کی جیونی کو ہم بڑے گوھر سے ہم سیکھیں گے مرکوز کی رچت سو سمچار کو ہم دیکھیں گے آج ہم مرکوز کی رچت سو سمچار اس کا پہلا آتے آئے اس کے نوے آیت سے پڑھیں گے اس میں لکھائے گئے ان دنوں میں یشو نے گلیل کے نصرت سے آ کر یردن میں یہنہ سے ببتسمہ لیا اور جب وہ جل سے نکل کر اوپر آیا تو ترنت اس نے آکاش کو کھلتے اور آتما کو کبوتر کے سمان اپنے اوپر اترتے دیکھا اور یہ آکاش وانی ہوئی یہ میرا پتر ہے تجھ سے میں پرسن ہوں تب آتما نے ترنت اس کو جنگل کی اور بھیجا اور جنگل میں چالیس دن تک شیطان نے اس کی پرکشہ کی اور وہ ون پشوں کے ساتھ رہا اور سوردود اس کی سیوہ کرتے رہے پرمیشور ان کلاموں سے ہمیں آششت کرے اس کے پڑھنے اور سننے سے آج ہم پرمیشور کے پربو یش مسیح کے جیون ساروجنک جیون کے شروعات یا اس کے ادھگاتن کو ہم بڑے دھیان سے دیکھیں گے وہاں پر لکھا ہے کہ یش مسیح نصرت نام کے ایک شہر میں رہتے تھے وہاں سے وہ گلیل میں یردن ندی میں آئے اور یردن ندی میں یہنہ ببتسمہ کے ہاتھوں تلے انہیں نے ببتسمہ لیا اور جیسے انہوں نے ببتسمہ لیا پویتراتما ایک کبوتر کی مانند اس پر آیا آسمان کھلا اور یہ کہلوا ہوا پتا کے دورا یہ میرا پتر یہ پتر ہے میں تو میں اس سے پرسن ہوں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یش مسیح جنگل کی اور گیا ہم یہ پربو یش مسیح کے ان جیون کے ان شنوں کے بارے میں بڑے دھیان سے دیکھیں کیونکہ یہ بہت مہتوپون ہے سب سے پہلی بات تو ہے کہ یش مسیح کا اپنے ساروجنک سیوکائی میں پرویش کرنے کا یہ اتحاس کی سب سے بڑی اور سب سے اتم ایک بات ہے کہ پربو یش مسیح جب اس دنیا میں اپنا جیون کال کا سیوکائی شروع کیا کارن یہ ہے کہ تقریباً چارہ جار سال سے جس پرکار سے پرمیشور کے دورا نبوت ہوئی کی استری کے سنتان سے پربو یش مسیح اس دنیا میں آئیں گے اور وہ شیطان کے اس نانا پرکار کے اس طاقتوں کو کچلیں گے کر کے جیسے کلام میں لکھا ہوا ہے اسی پرکار سے اس بھوشوانی کی پوری کی تو یش مسیح جو ہیں پرمیشور کے پتر ہیں پرمیشور کا بیٹا ہے وہ سچے پرمیشور ہیں وہ اس دنیا میں کس لئے آئے آپ کے اور میرے پاپوں کو چھڑانے کے لئے ہمیں ایک نیا جیون دینے کے لئے تو پربو یش مسیح نے ہمارے سامنے ایک ایسا مثال رکھا سب سے پہلے تو اس نے مانوتا کا چولہ تارن لیا مطلب اس شریر کو اٹھایا مطلب اس شریر میں شریر دارن کیا ہمارے دکھ درد کو سمجھا اور وہ پانی میں ببتسمہ لیے پانی میں ببتسمہ لینے کا جو مکہ ارث یہ ہے کہ پانی میں ببتسمہ لینے کا مکہ ارث یہ ہے کہ یش مسیح نے ایک ایسا مثال دکھایا اور وہ مثال یہ تھا کہ جیسے ایک ویقتی مرتیو موت ہو جاتی ہے وہ گاڑا جاتا ہے مر جاتا ہے اس کے بعد گاڑا جاتا ہے اور اس کے بعد جی اٹھنا تو یہ تین باتوں کو ببتسمہ درشاتی ہے سب سے پہلے بات ہے مرتیو اور پربو یش مسیح نے جب وہ مرتیو کس بات کی ہے پاپ سے ایک مرتیو پاپ کا مرنا پاپ کا مرنے کے بعد اس کا گاڑے جانا مطلب کم پورے طور سے ایک دفنائی ہونا اور اس کے بعد ایک جی اٹھنا ایک نیا منشت کہنے کا مطلب یہ اس کا اگر سمپون روپ سے کر دیکھا جائے تو اس کا جو علے کی یہ بات کو درشاتا ہے کہ پربو یش مسیح نے اس پانی کے اندر جانے میں اور اس میں مرنے میں یا جانے کے اقارت یہ ہے کہ منشت کو دکھایا کہ پون طور سے ایک مثال کے روپ میں پورے طور سے منشت کے پاپ کے لئے مرتیو مرے اور اس کے بعد گاڑے گئے اور تیسرے دن جی اٹھنا ایک نیا جیون کلام کہتی ہے جب پربو یش مسیح میں کوئی ہوتا ہے تو ایک نیا سرشتی بن جاتا ہے تو اسی پرکار سے ہم ایک ایک وقتی کو ہمارے جیون میں ایک نیا پن ایک نیا جیون کلام کہتی ہے کہ دیکھو میں ایک نیا کام تمہارے جیون میں کر رہا ہوں پرانی باتیں بیٹھتی گئی اور دیکھو ایک نیا کام ہو رہا ہے دیکھو پربو یش مسیح کے اس دنیا میں آنے سے ایک نیا کام ہو ابھی تک سب کچھ پرانا تھا ابھی تک سب بھتکال میں رہتے تھے دکھ میں رہتے تھے پریشانی میں رہتے ہیں آج پربو کہتا ہے تیرا بھوشے بلکل ایک پرکاشمان ایک صدرد ایک سجھاو سے بھرا ہوا ایک صدھار سے بھرا ہوا ایک بھوشے میں تجھے دینے والا ہوں تیرے ورطمان کو میں بدلنے والا ہوں ہو سکتا ہے تیرے بوتکال کی جیون ایک بلکل ناشمان جیون تھا مگر آج میں تیرے کو ایسا جیون دینے جا رہا ہوں جو سب سے اچھا سب سے اتم سب سے بہترین جیون ہے اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان پرمیشور کے لئے کھلا گیا ایک کھلے آسمان کے نیچے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں ایک بہت بڑی بات کی پتا پتا کو پتر سے بھایا گیا کہنے کا مطلب پتا پتر کے اس کاری سے اپنے آپ کو سمرپت کرنے سے پون طور سے اس کا حردہ پرسند 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 ہو گئے کلام کہتی ہے یہوہ میں پرسند رکھو اور وہ تو تیرے دل کے مرادوں کو پورا کرتا ہے جب ہم پرمیشور کی چھاؤں کو پورا کرتے ہیں اس کو پرسند کرتے ہیں تو ہمارے دل کی جو بھی باتیں ہیں پرمیشور پورا کرتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ منمانی سے ہم اپنا جیون جیے مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ پرمیشور ہم سے پرسند ہے پربو یشو مسیح نے بھی پتا کی آگیاں پر کو مانا اس نے ادھینتا ایک ایک داستو کا ایک چولہ تارند کیا کہنے کا مطلب یہ اپنے آپ کو حلیم کیا یہاں تک کی سلیبی موت سے اپنے آپ کو کروس کیونکہ سلیبی موت جو ہے ایک شراب کو درشاتی ہے اور وہ شراب وہ پاپ اس نے اپنے اوپر لادا وہ پرمیشور کا کلام اگین پھر سے کہتا ہے کہ جو پاپ نہیں جو جو پاپ رہی تھا جس میں پاپ نہیں تھا پاپ کا کوئی کلنک نہیں تھا اور اس کے اوپر پاپ لادا کیا تاکہ میں اور آپ پرمیشور کی دھار مکتہ بن جائیں تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یشو مسیح کے ببتیسمہ میں وہ سورگ کھولا گیا کیونکہ اس نے پتا کی چھا کو پورا کیا کہ وہ سورگ کھولا ہی نہیں گیا پویتراتما اس پر نازل ہوئی پویتراتما کا ایک ابھیشیک اس کے اوپر ہوا کبوتر کے مانی دھایا کبوتر کا درش کا مطلب یہ ہے کہ ایک نشکلنگ نشپاپ چھل رہیت چھل کپٹ سے رہیت اس کے زبان میں کوئی چھل نہیں تھا اس کی سوچ میں اس کے کوئی کام میں وہ پاپ رہیت ایک ایسا ایک ویقتی تھا حالیلویہ وہ پرمیشور ہمارے لیے اس دنیا میں آئے حالیلویہ پویتراتما کی ایک آواز پتا کی آواز یہ میرا پریے پتر ہے حالیلویہ ہم پتا باپ سے باپ کا بیٹے سے ایک ناتا ایک ایسا ناتا ایک عبید ہی ناتا ایک ناتا جو جو ٹوٹ نہیں سکتا اور میں اس میں پرسن ہوں کیونکہ یہ میری اچھا کو پورا کر رہا ہے کیونکہ یہ مانو جاتی کو بچانے کے لئے اس دنیا میں آیا پربویش مسیح اس دنیا میں ہمیں بچانے کے لئے آئے تمہارا جیون بدل سکتا ہے ایک جب یہ شمسی پیارا یہ شمسی ہمارے جیون میں آتا ہے ہمارا جیون بدل جاتا ہے ہمارا جیون وہ کبھی بھی وہ پرانا نہیں رہتا ہے ایک نیا جیون پربو ہمارے جیون میں کرتا ہے میں دعا کرتا ہوں کی پربو آپ کو برکت دے آپ کی جیون کو بدلائے حالیلویہ آگے لکھا ہے کی اور ایسا ہوا کی آتما اس کو لے کے گئی جنگل میں لے کے گئی وہ ایک پرکشہ سے گیا اور جو پرکشہ ہم لوگ جاتے وہ پرکشہ یہ شمسی نے بھی سامنا کیا شیطان نے اس سے تین سوال کیے پہلا سوال کی تب کیا جب وہ بھوک بھوک سے بھوک تھا تو روٹی کو پتھر کو روٹی بنا دے یہ شمسی نے کہا منش روٹی سے نہیں مرن میرے وچھن سے جیویت رہتا ہے پھر کہا کی تو اس پر چڑ جائے اور تو اس سے کود دے کیونکہ وہ تیرے کو اپنے دوتوں کے نمت کلپ نہ کیا ہے اور وہ تجھے بچائے گا پھر یشو نے بولا تو اپنے پرمیشور کو آزمائے گا نہیں پھر بولا کہ میں تجھے یہ پوری دنیا کی دھولت سمپتی سب کچھ میں تجھے دے دوں گا تو میرے سامنے دنڈوت کر یشو نے کہا میں اوہ تو کیول پربوک یہوہ کوئی دنڈوت کرے گا تو ان سب میں یشو مسی نے کلام سے جائے پایا کہنے کا مطلب تین ادھر ہم تین باتیں دیکھ سکتے ہیں ایک ہے پاپ سے پاپ کی مرتیو اور نار کے پاپ کی مرتیو اس کا گاڑے جانا ایک نیا جیون ایک پنر اتھان پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پتا اس سے پرسند تھے اور ایک آکاش کھلا گیا وہ ایک آواز آئی اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آتما اس کو لے کے گیا جنگل میں اور وہاں پر دوتوں نے اس کے ساتھ اس کی سیوک آئی کی اس کی مدد کی تم بھی اس کے تم بھی وہ تمہارے جیون میں پاس سکتے ہو جب پربو یشو مسیح آپ کے جیون میں آتا ہے میں پرارتھنا کرتا ہوں آپ کا جیون بھی بدلے یشو مسیح کا آپ کے جیون میں پرویش کرنے سے اوہ ایک نیا جیون آج میں یہی آج یشو مسیح کے ساروجن ایک جیون کی جیون کی شروعات آپ کے لئے بھی ایک نیا پرویش ہو جائے اس نئے سال میں اس دو دوہجار بیس بیس اکیس میں بیس اکیس اس سال میں ہم دعا کرتے ہیں ایک نیا جیون پاپ سے چھٹکارا پانا برے گنونے عادتوں سے چھٹکارا پانا بری باتوں سے چھٹکارا پانا لڑائی جھگڑوں سے چھٹکارا پانا کیسے پربو یشو مسیح کو دل میں سویکار کرنا اور پانی سے ببتسمہ لینا ایک چن دکھاتا ہے یہ ببتسمہ ایک چن ہے ایک ایسا چن کی میں دنیا سے دنیاوی طور طریقوں سے ناتا توڑ دیا یشو کے ساتھ میں نے ناتا جوڑ لیے یشو تمہیں بلا رہا ہے ایک نظر تم موڑ لو دنیاوی تیس چیزوں سے ناتا توڑ کر یشو سے ہم میل میلاپ میں آ جاتے ہیں پھر یہ میرے بھائی میرے بہن اوہ تمہارا جیون بدل جائے گا جب پیارا یشو جیون میں آتا ہے سچا جیون ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک پنورتھان ایک نیا سرشتی تو بن تم بن جاتے ہو ایک نیا پن تمہارے جیون میں پرانی باتیں بیٹھتی گئے کیونکہ پربو یشو مسیح کون ہے کلام اس میں عبرانیوں کی پتری میں یشو مسیح کے بارے میں ایک ایسا بیورا دیا ہے جو میں آپ کے سمکش پڑنا چاہوں گا یہ بہت ہی سندر الیک لکھا ہوا ہے اس میں یشو مسیح کون ہے حالیلویہ اس میں لکھا ہے کہ پورو یگ میں پرمیشور نے بابتاتوں اسے تھوڑا تھوڑا کر کے بھاتی بھاتی سے بھگشو دکتواؤں کے دوارہ بات کیا پر ان امتیم دنوں میں اس نے اپنے پتر کے دوارہ جس نے اپنے ساری وسطووں کا وارث بنایا ہے اور اسی کے دوارہ اس نے ساری سرشتی کی رچنا کی وہ اس کی مہیما کا پرکاش اور اس کے تتوک کا چھاپ ہے اور سب وسطویں کو اس نے اپنی سامرت کے وچن سے سنبھالتا ہے یہ وہ پاپوں کو دھو کر اونچے ستانوں میں ستانوں پر مہیما رہیت اس کے دھائنے ہاتھ پر بیٹا ہے حالیلویہ پریز دو لڈ دھن دھنیواد ہو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شمسی جو ہے اس کی مہیما کا پرکاش اور اس کے تتوکی چھاپ ہے اور وہ سب کا وارث ہے اور اس نے سب کچھ بنایا وہ پرمیشور آپ کے جیون میں آتا ہے آپ کا جیون بدل جاتا ہے آئے ہم پرارتنا کریں پتہ پرمیشور ہم دعا کرتے ہیں کوئی روگی ہے کوئی پریشان ہے کوئی دکھی ہے یہ شمسی او تمہارے دل میں آ جائے آج تمہارا دیو جیون بدل جائے گا جب سے پیارا یہ شو آ جائے کا تیرا جیون بدل جائے گا پرانی باتیں جاتی رہے یہ شمسی کو سویکار کر میرے پاپو مجھے معاف کر میرا جیون بدل دے میرے پتہ پرمیشور نیا جیون نیا جیون شروع کر دے حالیلویہ آتما کی بھرپوری تیرے پر آ جائے ایک نیا ابیشیک او حالیلویہ شیطان کے سارے آزمائشوں سے جائے ون پانے کے لئے اس نے اپنے سوردوتوں کو تجھ پر کل کلپ نہ کیا ہے اور نہ کیول وہ ہی نہیں تیرے کلام سے وہ مجھے چلاتا ہے آئے ہم پرارتنا کریں پتہ پرمیشور ہم دعا کرتے ہیں اوہ سارے شروطہ سارے درشکوں کے لئے جنہوں نے آج کی اس جیون کی روٹی کی کھڑی سنی ان کو برکت دے ان کے جیون کو بدل دے اے پتہ پرمیشور تیرا دھنی وعد ہو ہمیں برکت سے معمور کر مالا مال کر ہر باتوں کے لئے تیرا دھنی وعد ہو ہر باتوں کے لئے دھنی وعد ہو ان کلاموں کے دوران کا جیون بدل جائے یہ شمسی کے پویتر نام سے ہم مانگتے ہیں سنو اور گرہن کر پتہ پرمیشور آمین